اسلام علیکم ورمات اللہ وبرکاتہ ہو میں ڈاکٹر بلباری نائک آج امپورٹنٹ دو ایشیوز مجھے ڈسکس کرنے ہیں سب سے پہلے جو ففت سیمسٹر کا ایوالویشن سٹیٹس جو میکسیمم بچے فیل ہوئے ہیں اس میں کم سے کم دو ہزار ٹچنگ نے فارم برا جو میرے پاس گریوینس آئی ہے اور دوسری چیز بہت سارے بچوں نے ریکویسٹ کی تھی انٹرنس کوچنگ کے لیے تو ان کا بھی ایشیو ڈسکس کریں گے اور یہ ایشیو بھی اب دیکھ لیچے آپ لوگوں نے جو فارم برا ہوا ہے اس میں کم سے کم ٹچنگ ٹو تھاؤزنڈ سٹورنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں کہی نہ کہی گریوینس ہے ہمیں دو مارکس ملا چار پانچ بہت سارے کم مارکس ملے ان کی اس کے بعد میں نے ان کی ایک فائل بنائی ہے میں نے بہت اور سٹورنٹ سے بھی کہا گریوینس ڈالنے کے لیے گورنرز گریوینس سیل میں اور خود بھی ریپریزنٹیشن وہاں ڈالی اس میں گریوینس نمبر بھی آپ یاد رکھ سکے ہیں اس کے علاوہ میں نے بہت سارے پرنسپلز جو کالیجز کے پرنسپلز یا باقی ٹیچنگ سٹاپ ان سے بات کی ہے دو مسئلوں کا سلوشن نکلا ایک جو آپ لوگوں کا سکل ہے سکل بھی بہت لوگوں کا فیل آگیا تو آپ اپنے ڈیریکٹلی کالیجز سے بات کیجئے انہوں نے ایک باری کمیٹی بنائی ہے ایک باری بنائی ہے اس کے انڈر میں وہ کیا کریں گے وہ ایوالویشن مطلب ایوالویشن فارم لے لیں گے ابھی آپ سے آپ کو فیس بننا پڑے گا اس کے بعد وہ جو آپ کا سکل پیپر ہے وہ نکالوائیں گے اور نائے سے چک ہوگا تو وہ پرابلیم سالو ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو ایس سون ایس پوسیبل کیونکہ کالیجز میں شورٹی ہوتی ہے جہاں اچھا پرنسپل ہے جیسے کلگام کالیج میں پرنسپل بہت اچھے آئے ہیں تو وہ شورٹی کے ساتھ مطلب سٹوڈنٹ کا سپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ لوگ کو جیسٹس دلا کے ہی رہیں گے باقی کالیجز میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا اور جہاں پر بھی آپ کو پرابلیم آئے گی میرا نمبر ہے آپ مجھے کال کر لیجے میں وہاں کے جو ایگزامنیشن سیل میں انچارج ہوتے ہیں ان سے بات کروں گا یا پرنسپل صاحب سے بات کروں گا تو یہ سکل کا بھی انشاءاللہ میں حل کراؤں گا مسئلہ دوسرا اب رہا جو ایوالویشن سٹیٹس میں آپ لوگ اتنے فیل ہوئے ہیں ہم اس کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہ مطلب بہت بڑا آپ لوگوں کو لگ نہیں رہا ہے کہ کم سے کم دو آزار بچے جو ایکسپیکٹ کرتے تھے اچھے ماقصان ہیں ان کو فیل ہونا یہ بہت بڑے لارج ماس مطلب فیلیر ہوا ہے یہ یہ کہیں نہ کہیں یا تو گلتی ہے یا تو کہی نہ کہی فالٹ ہے یہ تب ہی اب پتہ چلے گا جب آپ لوگوں کا فائنل ریزلٹ آئے گا اس سے پہلے تھرڈ سیمسٹر کے بہت سارے سٹوڈنٹس نے مجھے کل کال کی ان کو میں نے زیراکس انہوں نے اپلائی کیا ہے زیراکس کے لئے ڈیڑھ سو بڑا ہے جو جب بھی ان کے پاس زیراکس کاپی آئیں گی آپ میں بھی اگر کوئی کلیگ ہے کوئی فرینڈ ہے کوئی ریلیٹیو ہے تو اس کو پلیز کہہ دیجئے وہ جو کاپی ہے اپنے پاس رکھیں تو اس کو میں مارکنگ کراؤں گا ادھر ٹیچر سے فیکلٹی میمبر سے تو جا کے ہم جائیں گے اس کی رپریزنٹیشن کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھلے ہی ہمیں کوٹ تک جانا پڑے میں آپ لوگوں کے لئے وہ سب کاپیز کوٹ میں ڈال دوں گا اور میں کیس چارج کرا کے ہی رہوں گا یا ریٹ پیٹیشن ڈالوں گا یا کچھ نہ کچھ تو میں کروں گا آپ کے لئے اس کے علاوہ اور ایک چیز آپ لوگوں نے دیکھا آپ کے کنٹرولر آف ایکزامز نے بھی ابھی ریسنٹلی لکھا ہے کہ آپ کسی فراڈ میں مت فس یہ بہت سارے مطلب ووٹس اپ پہ میسیجز آتی ہے ایک بک کے لئے دس ہزار ایک بک کے لئے سولہ ہزار وہ مت کیجئے میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایویر کیا کسی بھی سکیم میں مت فس یہ کوئی آپ کو پاس کرنے والا نہیں ہے جو بھی ہوگا اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز ہی ہوگا اب میں نے اس کی پورے جتنے بھی بچوں نے یہ گوگل فارم بڑا اس کی بازر پتہ ایک فائل بنائی ہے اس کے علاوہ جو گریوینز ڈالی ہے ان کی ایک فائل بنائی ہے اور یہ لڑائی اب کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ ہم یہ جیتیں گے اب آ گیا دوسری بات انٹرنس کوچنگ کی انٹرنس کوچنگ میں چار سبجکٹس میں کراتا ہوں کیونکہ میں جس میں ایکسپورٹ ہوں اس کی کوچنگ کراتا ہوں جس میں جگرافیا ایک ہے سوشالوجی ایک ہے جنڈر سٹڈیز ہے اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ ان چار سبجکٹس کی میں کوچنگ کراؤں گا یہ آن لائن ہوں گی اور یہ چاروں سبجکٹس میں نے پچھلے سال بھی پڑھائے وائز ایپ پہ پڑھائے ان میں پندرہ یونٹس ہوتے ہیں پندرہ یونٹس کا میں ہر یونٹ جب ختم ہوتا ہے یونٹ ٹیسٹ لے لیتا ہوں پھر پانچ پانچ یونٹس کا الگ ٹیسٹ لے لیتا ہوں تو وہ پروسس ہوتی ہے پیویس یئر میں میرے پاس 45 سٹوڈنٹس پڑھتے تھے ڈیزاسٹر مینیجمنٹ جیغرافیا سوشالجی اور جنڈر جنڈر پچھلے سال میں نے نہیں لیا تھا کوچنگ لیکن تین سبجکٹس میں 45 بچے آئے تھے ٹوٹل اور ان میں سے 17 بچوں کی سیلیکشن ہو گئی جس میں سوشالجی کی جو ٹاپر تھی فرہانہ ناز جو ہے کشمیری انیورسٹی میں آج پڑھ رہی ہے وہ بھی میری ہی سٹوڈنٹ ہے اس کے بعد اتہر سوپور کا ایک لڑکا تھا وہ اب علیگر میں ہے اس کے جیغرافیا ڈپارٹمنٹ آپ کے کشمیری اس میں بھی دو چار سیلیکٹ ہوئے جمہوئی انیورسٹی میں ہوئے ڈی ایو میں ہوئے اور ڈیزاسٹر مینیجمنٹ کشمیری انیورسٹی میں دو چار سٹوڈنٹ کپوارہ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی وہاں سیلیکٹ ہوئے یہاں ساؤت کشمیر کے کیونکہ میں نے ان کو آن لائن وائز اپ پہ پڑھایا تھا ٹوٹل فوٹی فائیو تھے ان میں سے سیونٹین سیلیکٹ ہوئے تھے ماشاء اللہ اب جو بھی آپ لوگوں میں سے سٹوڈنٹ ہے کوچنگ کرنا چاہتا ہے چاہے سوشالجی ہو جگرافی ہو جنڈر ہو یا ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہو اس کے لئے میں نے ڈسکرپشن میں ایک گوگل فارم ڈالا ہوا جیسے وہ فارم آپ نے اپلائی کیا وائیسے ہی ایک گوگل فارم ہے جو بھی آپ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ کرنا چاہتا ہے کوچنگ تو وہ گوگل فارم فل کرے اگر کوئی دو سبجیکٹس میں لینا چاہتا ہے کوچنگ تو دو الگ الگ فارم سببٹ کرے وہ میرے پاس آ جائیں گے اور فرسٹ ویک آپ جنوری سے ہم کوچنگ سٹارٹ کریں گے تاکہ دونوں چیزیں چلیں ایک تو جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بھی اور جو کوچنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کا تو کلیر ہے ان کا فیوچر ڈارک نہ ہو جائے کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہمیں کوچنگ کروا دیجئے اور پہلے ہم زوم پہ پڑھیں گے ایک ہم لگ بگ پانچ آٹھ کلاسز جو دوں گا زوم پہ پھر میں وائز ایپ لے لوں گا اپلیکیشن اس اپلیکیشن کو میں خریدوں گا پھر وائز ایپ پہ میں کنٹینو کلاس دیا کروں گا آپ لوگ کو